جی سب سے پہلے تو میں بہت شکر بزار ہوں تہہ دل سے جن سروکار منج کی پوری ٹیم کا کہ مجھے اس پہ پڑھنے کے لیے دعوت نامہ دیا گیا مدو کیا گیا گیا کیا گیا اس خاک سار کو عزت بخشی جناب جیوندر سار اور جن سروکار کی پوری ٹیم انہوں نے مجھے یہاں پڑھنے کے لیے موقع دیا اس خاک سار کو عزت بخشی بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی سلسلے چلتے رہیں گے اور اس طرح اور لوگوں کو بھی پروموٹ کیا جائے گا اور نئے جتنے بھی اور شورہ ہیں ان کو بھی منج سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آگے تک کوئی راستے منزلیں ملیں گی مجھے ایسی امید ہے اسی سلسلے سے میں شروع کرتے ہوئے چار مصرے سمات فرماتا ہوں چار مصرے ارز کرتا ہوں آپ توجہ فرمائیے گا کہا ہے کہ یہ خسارہ ہوا ہے تیرے بعد چار مصرے سمات فرمائیے گا یہ خسارہ ہوا ہے تیرے بعد زندگی کی کمی ہے زندگی میں تیرا سجدوں میں ہے خیال کہیں تیرا سجدوں میں ہے خیال کہیں بندگی کی کمی ہے بندگی میں بندگی کی کمی ہے بندگی میں اسے اولے سے کچھ چار مصرے اور سمات فرمائے کہ ترک دامن ہے عشق سے لیکن ترک دامن ہے عشق سے لیکن دل کی بیچینی کو قرار کہوں ترک دامن ہے عشق سے لیکن دل کی بیچینی کو قرار کہوں آج بھی بجتا ہے مہین پر شنک آج بھی بجتا ہے مہین پر شنک کہ ابھی لکھی تھی تازہ غزل آپ نے اس کو ڈالی بھی ہے کیا آج اب مجھ پہ ذمہ داری ہے کیا آج اب مجھ پہ ذمہ داری ہے تھگ گئے پاؤں چلنا جاری ہے تھگ گئے پاؤں چلنا جاری ہے عمر کے اس پہاڑ پر چڑھ کر عمر کے اس پہاڑ پر چڑھ کر روح تک جسم سے اتاری ہے روح تک جسم سے اتاری ہے رنجشوں میں اٹھی یہ دیواریں رنجشوں میں اٹھی یہ دیواریں رشتہ خون کی عیبداری ہے رشتہ خون کی عیبداری ہے موت سے کم نہیں تاجب یہ موت سے کم نہیں تاجب یہ کہ میرا خون میرا شکاری ہے کہ میرا خون میرا شکاری ہے موت سے کم نہیں تاجب یہ کہ میرا خون میرا شکاری ہے تنگ حالات خواہشیں وسط مرنا آسان جینا بھاری ہے اس کی ہر بات رائے گا گزری اس کی ہر بات رائے گا گزری جس کے لہجے میں بردوباری ہے اس فقیرانہ زندگی میں سراج شکر رب کا بھرم تو جاری ہے چار مصرے یہ بھی سمات فرمائیں کہ ترک دامن ہے عشق سے لیکن دل کی بیچینی کو قرار کہاں آج بھی بجتا ہے وہیں پرشنگ رہ گیا پیار کا شیوالا جہاں آج بھی بجتا ہے وہیں پرشنگ آج بھی بجتا ہے وہیں پرشنگ رہ گیا پیار کا شیوالا جہاں رہ گیا پیار کا شیوالا جہاں اور ایک گزل کا مطلع یہ سمات فرمائیں زخم کس کو میں دکھاتا شہر میں چہرہ چہرہ غم زدہ تھا شہر میں میں جلاتا کس طرح گھر کا چراغ میں جلاتا کس طرح گھر کا چراغ آندھیوں کا دب دبا تھا شہر میں آندھیوں کا دب دبا تھا شہر میں کوئی کاظپ کوئی قاتل ہی ملا کوئی کاظپ کوئی قاتل ہی ملا کاظپ کہتے ہیں جھوٹے کو کوئی قاتل ہی ملا دوست جس کو بھی بنایا شہر میں کم نہیں تھے خون کے رشتے میں رہے کم نہیں تھے خون کے رشتے میں رہے پھر بھی خود کو تنہا پایا شہر میں برکت ست چھوڑا اے گاؤں ہم جھوٹی ہی بس ہے کمانا شہر میں ایک جنازہ محبت کو سراج ایک جنازہ محبت کو سراج کب ملا ہے کوئی شانہ شہر میں کب ملا ہے کوئی شانہ شہر میں اور چار مصرے یہ بھی سمات فرمائیں کہ عشق میں جب خماری تاری ہو عشق میں جب خماری تاری ہو پھر کہا خود کو روکا جاتا ہے پھر کہا خود کو روکا جاتا ہے دل کی گہرائی ناپی جاتی نہیں دل کی گہرائی ناپی جاتی نہیں اس سمندر میں ڈوبا جاتا ہے اس سمندر میں ڈوبا جاتا ہے غزل کا مطلع یہ ہے تنز کرتا وقار سے جاتا یہ غزل کا مطلع یہ ہے تنز کرتا وقار سے جاتا تنز کرتا وقار سے جاتا کچھ نہیں تو میں پیار سے جاتا لہجہ تلخ سے میں پیش آ کر اپنے دل کے قرار سے جاتا اپنے دل کے قرار سے جاتا اس زمانے میں اس شرافت کا تاج مجھ تاجوار سے جاتا تاج مجھ تاجوار سے جاتا خود نہیں دی شکست میں نے اسے خود نہیں دی شکست میں نے اسے مر تو ورنا وہ ہار سے جاتا 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 توڑ لاتا اسے چمن سے مگر توڑ لاتا اسے چمن سے مگر پھول شبنم بہار سے جاتا پھول شبنم بہار سے جاتا جان اپنی اے غم تجھے دے کر جان اپنی اے غم تجھے دے کر پھر تیرے اختیار سے جاتا وزن میں تو سراج ہوتا نہیں وزن میں تو سراج ہوتا نہیں شاعروں کے شمار سے جاتا شاعروں کے شمار سے جاتا وزن میں تو سراج ہوتا نہیں شاعروں کے شمار سے جاتا شاعروں کے شمار سے جاتا اے غزل کے ایک مطلع کچھ شعر یوں بھی ہیں کہ قطرے قطرے کو میں ترستا رہا قطرے قطرے کو میں ترستا رہا اور بادل کہیں برستا رہا اور بادل کہیں برستا رہا قطرے قطرے کو میں ترستا رہا اور بادل کہیں برستا رہا تنگ حالات خوائشیں غصت تنگ حالات کی کہانی پر میرا کردار مجھ پہ ہستا رہا مفلسی آئی تھی خریدنے لوگ اور مطابق میں اس کے سستا رہا مطابق میں اس کے سستا رہا منظر وقت رات یہ دیکھا جگنوں میں چراغ بستا رہا دربدر ہم فقیروں کا اے سراج کوئی منزل رہی نہ رستا رہا کوئی منزل رہی نہ رستا رہا اور اے گزل کے کچھ اشاریوں ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے خطا اپنی ہم نہیں دیکھتے خطا اپنی جو صدا ہے وہی ادا اپنی ہم نہیں دیکھتے خطا اپنی جو صدا ہے وہی ادا اپنی سن چکاؤں فسان اوروں کے سن چکا ہوں فسانے اور روکے بات لیکن مجھے بتا اپنی گھٹ نہیں جاتی یار یہ عزت ذات جو ہے وہی بتا اپنی عظمت خود ہو منتظر تیری رہا کچھ ایسی تو بنا اپنی کام اس کا ہے گالیاں دینا تم زبا رکھنا پارسا اپنی التجاہ سراج کی اتنی دو غزل کو میری دعا اپنی دو غزل کو میری دعا اپنی لوگ ڈاؤن کے حوالے سے میں نے چار مصرے کہتے ہیں وہ سمات فرمائیں کہ وہ تھے کہ کیوں نہ خود ہی جواب ہو جائیں کیوں نہ خود ہی جواب ہو جائیں پیدا کوئی سوال ہونے تک کیوں نہ خود ہی جواب ہو جائیں پیدا کوئی سوال ہونے تک ایک وبا یعنی بیماری ایک وبا ہے اروج پر ہر سو ایک وبا ہے اروج پر ہر سو گھر ہی رہنا زوال ہونے تک گھر ہی رہنا زوال ہونے تک ایک شہر یہ بھی ہے کہ منفرد شہر ہے ایک ایک تنہا شہر ہے کہ ہوت اس نے مجھے کافی مقبولیت دی ہے کافی لوگوں نے پسند کیا کچھ شہر ہیں جو منفرد ہیں شہر ہیں اور مجھے پیچان بھی کوئی دی انہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ وہ شیر ہے کہ ہونٹ پیاسے رکھ دیئے سائل پہ گیا ہونٹ پیاسے رکھ دیئے سائل پہ گیا رکھ لیا دریانے دامن کھیج کی رکھ لیا دریانے دامن کھیج کی اب میں غزل کے چاہر کچھ شیر یاد آ رہے ہیں اس قدر تم سے کب خفا ہوں میں اس قدر تم سے کب خفا ہوں میں آزمالو مجھے وفا ہوں گفتگو اپنی تم ذرا دیکھو اپنے لہجے سے کب گرا ہوں مل رہا ہے یوں رزق زندگی کو مل رہا ہے یوں رزق زندگی کو موت سے دن کما رہا ہوں میں موت سے دن کما رہا ہوں میں میں نے سچ کو ہمیشہ سچ ہی کہا میں نے سچ کو ہمیشہ سچ ہی کہا اس لئے شہر میں برا ہوں میں اس لئے شہر میں برا ہوں میں اس لئے شہر میں برا ہوں میں میں نے سچ کو ہمیشہ سچ ہی کہا اس لئے شہر میں برا ہوں میں اس لئے شہر میں برا ہوں میں اس لئے شہر میں برا ہوں ایک مطلب ایک شہر یہ بھی سمات فرمائیں کہ کوئی الزام سر نہیں آتا کوئی الزام سر نہیں آتا بولنا سچ اگر نہیں آتا بولنا سچ اگر نہیں آتا لے کے پیغام ایک محبت کا کوئی اغبار گھر نہیں آتا کوئی اغبار گھر نہیں آتا عوصلہ گھرے تھام لے جا کر عوصلہ گھرے تھام لے جا کر پاس چل کر کمر نہیں آتا پاس چل کر کمر نہیں آتا جیسے جیسے مجھے یاد آرہا میں سنا رہا ہوں کہ پاس چل کر کمر نہیں آتا پاس چل کر کمر نہیں آتا چار مثلے مثلے یہ بھی سمات فرمائیں کہ اپنوں کو جب بھی پکارا مشکل میں غیر میرے قریب ہوتا ہے غیر میرے قریب ہوتا ہے غیر میرے قریب ہوتا ہے غزل کی کچھ سیر یاد آ رہے ہیں وہ بھی سن لیں جتنے یاد آ رہے ہیں رگ دی سجدے میں کائنات میری اب تو غربت سے ہو نجات میری اب تو غربت سے ہو نجات میری ایک ہی تو چراغ چاہتی ہے دن کہاں مانگتی ہے رات میری میں تو انسان ہوں فساد نہیں کوئی مذہب نہ کوئی ذات میری کوئی مذہب نہ کوئی ذات میری میں تو انسان ہوں فساد نہیں کوئی مذہب نہ کوئی ذات میری ہم سفر میرے ایک بنا تیرے ہم سفر میرے ایک بنا تیرے ہم سفر میرے ایک بنا تیرے کتنی معذور ہے حیات میری کتنی معذور ہے حیات میری کتنی معذور ہے حیات میری اس کا ایک کچھ شیر یہ ایک مطلب اس کا یاد دارہ ہے وہ ذرا عجیب صحیح ہے مگر اچھا لگے گا آپ کو کہ اس غزل کا مقتہ ہے سوٹ پہنا سراج جس کے لئے سوٹ پہنا سراج جس کے لئے پوچھ بیٹھا وہی بی ساتھ میری پوچھ بیٹھا وہی بی ساتھ میری پوچھ بیٹھا وہی بی ساتھ میری اور کہ غزل کے کچھ شہر یہ بھی سمت فرما لیں کہ آپ کے آندھی کو کچھ ملا ہی نہیں آپ کے آندھی کو کچھ ملا ہی نہیں میرے گھر میں چراغ تھائی نہیں میرے گھر میں چراغ تھائی نہیں جس نے طوفہ سے جنگ جیتی ہو جس نے طوفہ سے جنگ جیتی ہو وہ دیا پھر کبھی وہ دیا پھر پھر کبھی بجھا ہی نہیں جس نے طوفا سے جنگ جیتی ہو وہ دیا پھر کبھی بجھا ہی نہیں زندگی تجھ پہ اعتبار کیا زندگی تجھ پہ اعتبار کیا اس سے بڑھ کر میری خطا ہی نہیں اس سے بڑھ کر میری خطا ہی نہیں زندگی تجھ پہ اعتبار کیا زندگی تجھ پہ اعتبار کیا زندگی تجھ پہ اعتبار کیا اس سے بڑھ کر میری خطہ ہی نہیں رو پڑا وہ سوالی یہ سن کر چولا کل سے میرا جلا ہی نہیں رو پڑا وہ سوالی یہ سن کر چولا کل سے میرا جلا ہی نہیں رہت موز سے ملی ہے سراج زندگی سے سکو ملا ہی نہیں زندگی سے سکو ملا ہی نہیں زندگی سے سکو ملا ہی نہیں اے غزل کے کچھ شیر یہ بھی سمات فرما لیں مطلع کچھ شیر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے کہ ان چراغوں کو اب ہوا کیا ہے ان چراغوں کو اب ہوا کیا ہے جو کہا کرتے تھے ہوا کیا ہے جو کہا کرتے تھے ہوا کیا ہے زیست میری دھوا دھوا ہے مگر یہ تاجب ہے کے جلا کیا ہے سنگ آئینے پر اٹھاتے ہو یہ بھلا ہے تو پھر برا کیا ہے یہ بھلا ہے تو پھر برا کیا ہے یہ بھلا ہے تو پھر برا کیا ہے آبلے ختم ہو تو دیکھوں ہاتھ میری ریخاؤں میں لکھا کیا ہے میری ریخاؤں میں لکھا کیا ہے زندگی کے قدے میں اپنی حیات زندگی کے قدے میں اپنی حیات خالی پیمانے کے سوا کیا ہے خالی پیمانے کے سوا کیا ہے کانٹوں کی شاک پر کہے یہ گلاب کانٹوں کی شاک پر کہے یہ گلاب سیکھ لو مجھ سے تم وفا کیا ہے سیکھ لو مجھ سے تم وفا کیا ہے رب نے شاعر بنا دیا ہے سراج اس سے بڑھ کر تو چاہتا کیا ہے اس سے بڑھ کر تو چاہتا کیا ہے ایک مطلب ایک شیر یہ بھی پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ فقط میں بچا حادثے کی خبر میں دعا ماں کی لے کر چلا تھا سفر میں لئے رکھنا جگنو ہتھیلی میں اب تم اندھیرے کبھی آ بھی سکتے ہیں گھر میں اندھیرے کبھی آ بھی سکتے ہیں گھر میں تہدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں مجھے موقع دیا پڑھنے کے لیے اور مالک کرے کہ یہ پروگرام ہم اسی طرح چلتے رہے اور اسی طرح کامیاب بھگتے رہے میری دعائیں پوری آپ سبی کے جن سروکار منج کے پوری ٹیم کے سدسوں کے ساتھ جنہوں نے مجھے سنا سراہاں پسند کیا ان سبی کا بہت تیہ دل سے شکریہ اللہ حافظ